کیبینٹ منطری امن اروڑا نے سنام حلقے کے 29 گاؤں میں 1.54 کروڑ کی لاغت سے وکاس سکاریوں کا شبھارم کیا انہوں نے سبھی وکاس سکارے ایک مہینے میں پورا کیے جانے کی آدیش اس سے سمبندھت وضعہ کو دیئے اس دوران منطری امن اروڑا نے کہا کہ سی ایم بھگوند سنگمان کی نیترتب والی پنجاب سرکار کا مکھے ایجنڈا سنام میں وکاس سنشتر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب سرکار عام لوگوں کی سبھی بنیادی ضرورتیں پوری کر رہی ہے پنجاب سرکار میں گیبینٹ منطری ڈاکٹر بلجیت کور نے سی ڈی پیو کاریالے فرید کوٹ اور گدر باہا کا اچانک دورہ کیا انہوں نے بتایا کہ انہیں سوچنا ملی تھی کہ آنگن باڑی کیندروں میں بچوں اور گر بھوٹی محلاؤں کو دیا جانے والا کھانا صحیح والتی کا نہیں ہوتا اس کو لے کر انہوں نے آنگن باڑی کیندروں میں بچوں کو بانٹی جانے والے خوراک کے جانچ کی دلیہ کو بنوا کر چیک کیا کیبینٹ منطری نے تیار کیے گئے دلیہ اور کھچڑی کھا کر خانے کی گنبتہ جانچی اور مانک کے انروپ خانہ ملنے پارس سنکس کی گاہی فیروزپور سانسد شیڑ سنگھ ہوایا نے ربیوار کو فیروزپور پی جی آئی سیٹلائٹ سینٹر کے چل رہے نرمان کاررے کا جائزہ لیا دوران ان کے ساتھ پرو بیدھائیت پرمندر سنگھ پنکی اور کانگریس کارکرطا موجود رہے محیم پترکاروں سے باتشک میں سانسد نے کہا کہ پی جی آئی سیٹلائٹ سینٹر کا نرمان کاررے تیزی سے چل رہا ہے جنوری تک امید کرتے ہیں کہ یہاں اوپی ڈی شروع ہو جائے وہیں پتھان کوٹ کے ڈھاکی روڈ میں پاکستان زندہ باد اور سرکاری دفتروں کو اڑا دینے کی دھمکی والے پوستروں کا ماملہ پولیس نے چوبیس گھنٹے میں سلجھا لیا ہے اس میں شکایت کرنے والا ہی آروپیت نکلا پولیس نے ماملے کی جانچ کرنے کے بعد آروپیت کو گرفتار کر لیا وہیں ایس ایس پی سوہل میر نے بتایا کہ پولیس کو سوچ نہ ملی تھی کہ شہر کے بالا جی میں ایک انوبا گاڑی میں توڑ فول کی گئی علاقے میں ہندی میں لکھے پرچے بکھرے پڑے تھے جن پر پانچ دنوں کی بھیتر پتھان کوٹ میں بم ویسپورٹ کی دھمکی دی گئی تھی وہیں پولیس نے ماملے کی جانچ کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر لیا